ہم نے یہ دو دیکچرز دیئے تھے ایک فیوٹلزم کے اوپر ایک دیا تھا میری وہ کتاب بھی ہے جاگی داری کے اوپر اس میں سے پہلے میں خواہد کچھ چپٹرز دیئے تھے شاید آپ سارے لوگ نہیں سب کچھ تھے اس میں جنہوں نے دیکھر اٹرینڈ کیا نہیں اور میں کسی نہیں ہیں جنہوں نے اٹرینڈ کیا ان کو تو ذرا تھوڑا سا اندازہ ہوگا مختصر میں آپ کو بتاؤں فیوٹلزم کے بارے میں کہ فیوٹلزم جو ہے جو جس طرح کو ہم استعمال کرتے ہیں ایک تو ہے یہ یورپ کا فیوٹلزم جس کو اور دوسرا مطلب ہے جب ہم ہندوستان پاکستان کے یا برس اغیر ہندوستان کے اس میں آتے ہیں تو ہم یہاں پر جاگی داری کی استعمال کرتے ہیں اچھا اب یورپ کا فیوٹلزم جو ہے یہ مطلب ہے کہ شروع ہوا ہے رومن ایمپائر کے زوال کے بعد کیونکہ رومن ایمپائر کے زمانے میں تو یہ تھا کہ جنگیں ہوتی تھیں اس میں وہ جنگ قیدی غلام بنا کے لائے کرتے تھے تو زیادہ تر مطلب ہے کہ جو محنت کا کام تھا وہ غلام کیا کرتے تھے یعنی کاشتاری بغیرہ ساری غلامی کیا کرتے تھے اس لیے کچھ مورخوں کا تو یہ فیال ہے یعنی یہاں تک ہوئے کہ ایک جنگ میں تقریباً ساٹھ ہزار کے قریب انہیں غلام قیدی بنائے گئے تھے تو گھروں میں ڈومنسٹک سرمین جو تھے وہ بھی غلام تھے کاش کرنے والے بھی غلام تھے تو بہت بڑی تعداد غلاموں کی ہو گئی تھی اور جیسا آپ کو پتا ہے کہ اس لیے غلاموں کی بغاوتیں بھی ہوتی رہتی تھیں اور جو ایک سب سے بڑی بغاوت غلاموں کی ہوئی تھی رومن ایمپائر میں وہ اسپارٹرکس کی ہے اگر آپ لوگوں نے کسی نے اس کے بارے میں پڑھا ہو اور اس پر ایک بہت اچھی فلم بھی ملکہ ہالی ہوت نے بنائی تھی اسپارٹرکس کے نام سے تو ایک بہت بڑی پغاوت تھی جس نے رومن ایمپائر پر ایک طرح سے علاقے رکھ لیا تھا لیکن جب رومن ایمپائر کے زبال ہوا ہے اور ایک بڑی ایمپائر جب ٹوٹی ہے تو ہوتا یہ کہ اس کے نتیجے میں چھوٹی چھوٹی ملکہ کے سلطنتیں یا آپ کہیں کہ چھوٹی علاقے کے وال لارڈز ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں چونکہ بڑی ایمپائر جب ٹوٹی تو اس کے نتیجے کے اندر ملکہ کے تقسیم ہوئی تقسیم پر نتیجے کے اندر کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سے علاقوں کے اندر فیوٹر لارڈز ہوتے وہ آئے جاتے ہیں تو یورپ میں ایک تو اس کی ابتداء ملکہ کے رومن ایمپائر کے بعد سے ہوئی یہ چگہ جگہ انہوں نے اپنے کاسل بنائے ان کی اپنی فوج ہوتی تھی اور جو زمین پر کسان کام کرتے تھے ایک طرح سے وہ اپنی حفاظت کے لیے وال لارڈز یا جو فیوٹر لارڈز تھا مطلب ہے کہ اس کو اپنا لارڈ مان لیتے تھے اور اس کو وہ یعنی ریوینی زمین کا ایک حصہ دیا کرتے تھے تو خلامی کے بعد یہ جو فیوٹرلزم کا دمانہ ہیں اس میں فیوٹر لارڈز اور جو کسان تھے وہ صرف کہلاتے تھے یہ صرف جو لوگ تھے ایک طرح سے یہ آزاد لوگ تھے خلام کی طرح کی حصہ تنی تھی مطلب ہے کہ کھیتوں کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے اور سلسلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ہفتے میں تین دن وہ جو فیوٹر لارڈز تھا اس کی زمینوں پر کام کرتے تھے بیگار کے طور پر اور باقی دنوں میں وہ اپنی ان کی زمین تھی جس پر وہ کام کیا کرتے تھے لیکن ان کی اپنی فیملیز تھی فیملیز کے ساتھ وہ رہا کرتے تھے یعنی غلامی کے بعد یہ تبدیلی آئی تھی وہ تھی لیکن یہ صرف جو ہیں وہ کہیں اور نہیں جا سکتے تھے ان کو وہیں پر ملدے کے رہنا پڑتا تھا اسی زمین پر کاش کرنا پڑتا تھا کہیں دوسری داقے میں ان کو جانے کی اجازت نہیں تھی تو ایک طرح سے غلامی سے ذرات ہوئی سی بہتر ملدے کے صورت حال جو تھی وہ یہ تھی اچھا اب یہ تھا کہ جو جائداد ہوا کرتی تھی اس کو تقسیم ہونے سے روکنے کے لیے چونکہ ہوتا یہ تھا کہ فیلداد ہے اس کے کئی لڑکے ہیں اب لڑکے ہیں تو ظاہرے سب وارث ہیں اور اگر اس کی وہ جائداد تقسیم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی تو جائداد کو تقسیم سے روکنے کے لیے انہوں نے قانون بنایا تھا جو لا آف پرمی گینیچر کہہ راتا تھا لا آف پرمی گینیچر یہ تھا وہ یہ تھا کہ جائداد سے بڑے لڑکے کو ملے گی باقی جو دوسرے لڑکے ہیں وہ کوئی اور ملازمت کریں گے یا اپنے لیے جائدادیں علیہ السر بنائیں گے تو یہ دوسرے لڑکے پر فوج میں چلے جاتے تھے چرچ کے اوتے دار ہو جائے کرتے تھے اس لیے یورپ کی تاریخ میں ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ جو کلونیلزم ہوا ہے اور جو یورپین باہر گئے ہیں اس میں سیکنڈ جنریشن کا حصہ ہے چونکہ سیکنڈ جنریشن کے بعد کچھ نہیں ہوتا تھا تو وہ اپنی جائداد یا اپنی دولت کمانے کے لیے پھر اپنے ملکوں سے باہر گئے نعبادیات میں گئے وہاں جا کے انہوں نے جائدادیں بنائیں تو یہ ایک طرح سے جائداد کو محفوظ کرنے کا طریقہ تھا بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بادشاہتیں قائم ہوتی ہیں اور یہ فیڈر لارڈ جو چھوٹے چھوٹے فیڈر لارڈ تھے ان کو ختم کر کے بادشاہت فرانس کے اندر ہوئی انگلینڈ کے اندر ہوئی تو وہاں بھی جائداد کے بارے میں یہی تھا کہ جائداد تقسیم نہیں ہوتی تھی جائداد اسی طریقے سے بڑے لارڈرکی کو جو ہے وہ ملا کرتی تھی تو یہ فیڈر لارڈ جو ہے یورپ کے اندر مطلب کے چلتا رہا ہے بلسخیر ہندوستان میں یا جس کو آپ کہیں اسلامی دور کے اندر وہاں پر یہ طریقہ نہیں تھا اب مسلمانوں نے جب یعنی عراق و شام اور دوسرے علاقوں کو فتح کیا تو یہاں پر ایک بڑا مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ زمین کا کیا کیا جائے کیا یہ زمین جو ہے وہ تقسیم کر دی جائے یا زمین ریاست کے پاس رہنے چاہیے یہ ایک مسئلہ تھا پیدا تو یہ تھا کہ زمین کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے چونکہ اگر یہ تقسیم ایک مطلب ہم نے کر دی تو باقی آنے والوں کے پاس کیا رہے گا لیکن بعد میں ہوا یہ کہ ریاست کے پاس زمین تھی لیکن ریاست بھی یہ کرتی تھی کہ اپنے جو اعتدار ہوتے تھے اور خاص طور سے جو فوجی افسر ہوا کرتے تھے تنخواہ کے احوض ان کو زمینیں لوٹ کر دیتے تھے یہ کہلاتے تھے اقتہ کہلاتا تھا اقتہ کا مطلب ہے کہ ٹکڑا اور جس کو زمین دی جاتی تھی وہ مقتعی کہلاتا تھا یعنی اس ٹکڑے کا مالک تو یہ اقتداری سسٹم تھا جو ابباسی زمانے کے اندر اور ابباسیوں کے زمانے میں آج بوویہ جب آئے تو ان کے زمانے میں یہ سسٹم جو تھا وہ مسلمانوں کے اندر ملکہ رائج تھا کہ تنخواہ کے احوض جو ہے وہ جاگیریں اس وقت تک جاگیر کے لیے اقتاقل عربی میں استعمال ہوتا تھا ہندوستان کے اندر بھی یہاں پر جب سلاتین آئے تو انہوں نے اسی اقتہ کے سسٹم کو جاری کیا کہ سلطان ہے زمین سلطان کی ہوتی تھی لیکن اپنے فوجی افسروں کو وہ زمین دے دیا کرتا تھا تنخواہ کے عوض اور مقصد اس کا یہ تھا کہ جو زمین سے ریوینیو وصول ہوگا اس میں وہ اپنی فوج بھی رکھے گا اور جب بھی سلطان کو ضرورت ہوگی وہ اپنی فوج اس کی مدد کو آ جائے گا اور جو لگان وہ وصول کرتا ہے ایک حصہ جو ہے وہ خزانے کو دے گا یہ سسٹم سلطان میں تھا مغلو نے بھی مددہ کے شروع میں بابر نے بھی اسی سلسلے کو جاری رکھا اور تقریباً سوربی سطھی میں ہندوستان میں جاگرداری کی اسطلح آئی ہے اس سے پہلے جاگرداری کی اسطلح جو تھی وہ نہیں ہوتی تھی تو جاگرداری میں بھی یہی تھا کہ مغلو کے زمانے میں بھی جاگر جو تھی وہ زمین جو تھی وہ ریاست کی ہوتی تھی اور وہ فوجیوں کو یا سلطان کے عوضے داروں کو یہ جاگرد دے دیا کرتے تھے تنخواہ کے عوض اور اس کے ریٹار ہونے پر یا اس کے مرنے پر وہ جاگرد دوبارہ بادشاہ کے پاس آ جاتی تھی یا ریاست کے پاس آ جاتی تھی دوسرا یہ تھا کہ ایک ہی جاگرد جو ہے وہ مستقل طور کے اوپر جاگردار کے پاس نہیں رہتی تھی یعنی اس کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا اس کو سن بھیج دیا تین سال کے بعد بنگال بھیج دیا پھر تین سال کے بعد اس کو اڑیسا بھیج دیا وہ اس لیے تھا تاکہ وہ کوئی اپنا سیاسی اثر حصول اس علاقے میں قائم نہ کر لے لیکن کچھ معلقوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس تبدیلی کی وجہ سے جاگردار کی دلچسپی جو تھی وہ زراد کے بڑھانے میں نہیں ہوا کرتی تھی اس کی دلچسپی یہ ہوتی تھی کہ اس کو جو دو تین سال کا عرصہ ہے اس میں وہ جتنا زیادہ پیسہ جمع کر سکے وہ کر لے ٹیکسوں کے ذریعے لگان کے ذریعے تو وہ کوئی زراد کی ترقی کے لیے اپنا انرجی استعمال نہیں کرتا تھا اور یہ بھی ہوتا تھا کہ بہت سے جاگردار جو تھے وہ اپنی جاگیر پہ رہتے بھی نہیں تھے وہ دربار میں ہوتے تھے اور ان کی جاگیر جو تھی ان کے جو عامل جو ہیں یا جو ان کے عہددار ہوا کرتے تھے وہ انتظام کیا کرتے تھے اس لیے کہتے ہیں کہ کسانوں کے حالت کافی خراب تھی ان سے یعنی زبدستی لگان بھی ٹیکسس بھی ان سے وصول کیے جاتے تھے تو پورا مدلہ کے معیشت مغلوں کے زمانے میں اس کا دارمدار تھا وہ زراد کے اوپر تھا دوسرے زرائے یعنی تجارت یا کسٹم گیوٹیز اس سے اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی جتنی زراد سے ہوتی تھی یہ جاگیرداری سسٹم تھا اچھا اب ہوا یہ ہے کہ جب مغل زبال ہوا ہے تو مغل زبال کے بعد جن لوگوں کو جاگیریں ملی ہوئی تھیں وہ ایک طرح سے چونکہ بادشاہ کمزور ہو گیا تھا تو ایک طرح سے انہوں نے جن جاگیروں پیدے ہیں وہیں پر انہوں نے قبضہ کر دیا تو مغل تاریخ میں اس زمانے کو کہتے ہیں جاگیرداری کا بہران کہ جاگیرداری کا بہران جو تھا وہ پیدا چھوٹے چھوٹے جاگیردار یا راجہ تھے جن کی زمینیں تھیں بادشاہ کو اب وہ لگانا دا نہیں کرتے تھے زمینوں پر مددہ کے قابل ہو گئے تھے تو یہ جب انگریز یہاں پر آئے تو یہ مددہ کے صورتحال تھی جب انگریز یہاں پر آئے تو ایک تو ان کے لئے حیرانی کی بات جتی وہ یہ تھی کیونکہ ان کے ہاں پرائیوٹ پرپرٹی تھی یعنی جائداد یہاں پر پرائیوٹ پرپرٹی یا نیزی جائداد کا تصور نہیں تھا تو یہ ان کے لئے مددہ کے حیرانی کی بات تھی اس لئے انہوں نے اس پر تنقید بھی کی بہت سے کہ یہاں پر ایک فرانسیسی سیاب برنیر یہاں پر آیا تو یہ آیا تھا شاہ جہاں کے زمانے میں تو اس نے تنقید کرتے ہوئے یہی کہا کہ چونکہ یہاں پر نیزی جائداد نہیں ہے یا نیزی جائداد کے نہ ہونے کے وجہ سے یعنی زمیدار یا جاگیدار جو ہے وہ زراعت کی ترقے میں حصہ نہیں لیتا ہے اس لئے یہاں پر کسانوں کا حال بھی برا ہے اور یہاں پر زراعت میں کوئی ترقے بھی نہیں ہو رہی ہے تو جب ایسنڈیا کمپنی کا یہاں پر ہوا تو انہوں نے پھر ملکہ کہ نیزی جائداد کے تصور کو پیدا کیا کہ جو زمیدار یا جاگیدار جہاں جہاں ہیں ان کو انہوں نے یہ جائدادیں جو ان کے پاس نہیں یہ ان کی نیزی ملکہ جو ہے وہ کر دی مثلا سن کے اندر بھی سن کو جب انہوں نے اٹھارہ سو تیتالیس میں فتح کیا تو یہاں بھی انہوں نے انہی جاگیداروں کو جن کے پاس زمینیں تھیں ان کی نیزی ملکیت جو ہے قرار دے دیں پنجاب میں بھی جب اٹھارہ سو تیتالیس میں آئے تو انہوں نے اسی عمل کو ملک کے دور آیا اس کا نتیجہ جو تھا وہ یہ تھا کہ انگریزوں نے ایک کلاس پیدا کرنے کی کوشش کی کہ جو ان کی وفادار ہو اور ملک کے ان کی وفاداری کی صورت کے اندر ملک کے عام لوگ ان کو وہ کنٹرول کریں بس اسی لئے اٹھارہ سو ستاون میں جب انہوں نے دیکھا کہ عوام کی طرف سے بغاوتیں بہت ہوئی ہیں تو اٹھارہ ستاون کے بعد تو خاص طور سے بیٹش بادمن نے یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان میں جاگیدار طفقہ یا فیٹل دار طفقہ جو ہے اس کو سپورٹ کیا جائے گا تاکہ ان کی مدد سے پھر عوام کو کنٹرول کر سکیں اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد سے قبائید سرداروں کو اور جاگیدار زمیداروں کو انہوں نے مدلے کے اپنا حلیب بنایا اور یہی لوگ تھے جو ان کو چندہ بھی دیا کرتے تھے انگریز جنگیں لگتا تھا تو اس موقع پر ڈونیشن بھی دیتے تھے یہی لوگ فوج میں بھرتی بھی کرائے کرتے تھے پہلی جنگ اور دوسری جنگ کے اندر انہوں نے خاص ہو سے پنجاب میں لوگوں کو زبردستی فوج کے اندر بھرتی کرایا تو یہ مدلے کے ہندوستان کا ایک طرح سے طریقہ تھا جو انگریزوں کے آنے کے بعد بدلا اور انگریزوں کے جانے کے بعد بھی مدلے کے یہ جو جاگیداری کا یہ سسٹم بھی چھوڑ گئے تھے انگریزوں کے جانے کے بعد بھی ہمارے ہاں یہ رہا ہندوستان نے تو کوئی انیس سو اکابل کے اندر مدلے کے اپنے ہاں جاگیداری ختم کر دی ہمارے ابھی اس سو اکابل کے پاکستان میں انیس سو اکابل میں انہوں نے بھی جاگیداری کو ختم کر دیا تھا لیکن مغرب پاکستان کے اندر جاگیداری جو تھی وہ ختم نہیں ہوئی اور یہ ابھی تک چل رہی ہے اگرچہ کوششیں ہوئیں ایوب خان کے زمانے میں اور پھر بھٹو کے زمانے میں بھی زرعی اصلاحات کی جائیں لیکن زرعی اصلاحات کا کوئی فائدہ نہیں ہوئی کیونکہ اصلاحات کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس نظام کو باقی رکھیں گے اس نظام کے اندر کوئی تبدیلی آپ نہیں لائیں گے لہٰذا وہ زرعی اصلاحات جو تھیں ایک طرح سے وہ ناتو کی تبدیلی لے کے آئے اور یہ ہمارے ہاں جو جاگیداری نظام ہیں وہ اسی طرح سے قائم ہیں اور اگر آپ کو معلوم ہو تو جب جمالی صاحب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی اب آگستان میں یعنی جاگیداری کو ختم کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے بلکہ شریعت کورٹ نے نیجی جاہداد کے کوئی یعنی جائز قرار دے دیا اور اس کے تحت کوئی زمینیں جو زرعی اصلاحات کے تحت کسانوں کے دی گئی تھی وہ بھی کوئی بانتا ہے کہ جاگیداروں یا مثلا لغاری فیملی جو ہے انہوں نے بھی وہ زمین ہاریوں سے ان سے واپس لے گئی تو یہ تو ایک مختصر سا تعرفتہ ڈیٹیل میں اگر آپ چاہیں تو جو میری کتاب ہے جاگیداری اس میں پڑھنے اس میں میں نے قدیم ہندوستان کا پھر ملکہ کہ یورپ کا پھر برسخیر ہندوستان کا وہ پھر خاص طور سے جاگیدارنہ کلچر جو پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے چونکہ اصل جو کوئی نظام ہوتا ہے ظاہر و نظام اپنے ساتھ اپنے کلچر کو بھی پیدا کرتا ہے تو جاگیدارنہ کلچر مطلب کے کیا ہے مختصرا یہ کہ جاگیدارنہ کلچر میں ظاہر ہے کہ ایک طور زمیندار جاگیدار سرپرست ہوتا ہے ہاری جو ہیں وہ اس کے یعنی اس پر انحصار کرتے ہیں ہر چیز کے لیے بلکل ان کی اپنی آزادی جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتی ہے تو سرپرست اور مطلب کے زیردست لوگوں کا ایک خائرار کی یعنی طبقاتی نظام جو ہے وہ ہوتا ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں جاگیدار تشدد کی پالشی کو اختیار کرتا ہے اس کے اپنے گینگسٹر ہوتے ہیں طاقت و قوت سے اگر کوئی اس کی خلاف وجہ کرتا ہے اس کے حکم کی تو ظاہر ہے سختی کے ساتھ وہ اس کے پر عمل کرتا ہے کراتا ہے تو تشدد کا انصر جو ہے وہ ان کے ہاں ہوتا ہے تیسرا یہ ہے کہ جاہدہ جو ہے وہ موری سی ہو جاتی ہے کہ باپ ہے باپ کے بعد وہ اس کے لڑکوں کو ملے گی یعنی خاندان جو ہے ان کے اندر وہ موری سی طور کے پر جاہدہ ملتے کے شیفٹ ہوتے رہتی ہے تو وہ خاندان جو ہیں زمیدار یا جاگیدار کے خاندان جو ہیں وہ مستقل زمین کی بنیاد کے اوپر اور قیامدنی کی بنیاد کے اوپر ان کی طاقت جو ہے وہ قائم رہتی ہے اور یہ جاہدہ جو ہے ظاہر ہے وہ کوئی محنت سے نہیں بناتے ہیں موری سی طور کے پر ان کو ملتی ہے کیونکہ ایک فرق ہے کہ سرمیداران نظام کے اندر جو آپ جاہدہ بناتے ہیں وہ آپ اتنے کام سے اور اپنی محنت سے بناتے ہیں فیڈرل سیسٹم کے اندر وہ آپ کو موری سی طور کے پر ملتی ہے اس لیے ہمارے ہاں عام طور سے اس بات پر فخر کیا جاتا ہے کہ ہم خاندانی لوگ ہیں اور ہمیں موری سی طور کے پر ہمیں ملتا کہ یہ جاہدہ ملی ہے یعنی ہم اتنے بڑے خاندان کے ہیں جو خود سے محنت کر کے جاہدہ بناتے ہیں ان کو فیڈرل سیسٹم کے اندر مطلب کہ ایک طرح سے اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے یعنی وہ خاندانی لوگ نہیں ہوتے ہیں اور ان کی جو جاہدہ موری سی طور پر بناتے ہیں اس کی مطلب کہ اہمیت نہیں ہوتی ہے کیا وہ کوئی آواز دیا رہی ہے اچھا تو اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر مطلب کہ عورتوں کا ایک طرح سے سماجی رتبہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے یعنی فیڈرل سیسٹم کے اندر چونکہ عورت کو ملکی سمجھاتا ہے یعنی پیٹریارٹیکل سیسٹم یا پیدرسری سیسٹم ہے تو اس کے اندر عورت کا درجہ وہ کم ہوتا ہے پھر یہ کہ اس میں دولت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ شادی بیعہ ہوتے ہیں دوسرے کوئی فنکشن ہوتے ہیں تو جاگیدار وہ دولت کے ذریعے سے اپنی شان و شوقعت اور اس کا اظہار وہ کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ یہ اپنے آپ کو مرات جعبت تفقہ سمجھتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو قانون سے بھالہ تر سمجھتے ہیں یعنی قانون کی جو بھالہ دستی ہے اس کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں قانون عام لوگوں کے لیے ہمار لیے نہیں بلکہ فخر اس میں ہوتا ہے کہ ہم قانون کے خلاف فرضی کر کے اپنی بھالہ دستی کو ثابت کریں اپنی آتھارٹی کو ثابت کریں تو آپ دیکھیں کہ ان کی بہت سی باتیں فیوڈل کلچر کے اندر آ جاتی ہیں اور فیوڈل کلچر جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ پھر آج سے سے فیوڈل کلاس میں نہیں رہتا ہے بلکہ یہ فیوڈل کلچر جو ہے وہ معاشے کے دوسرے تپوں کے اندر بھی مطلب کہ آ جاتا ہے فیوڈل منٹالیٹی جس کو کہتے ہیں یا جاگیدانانہ منٹالیٹی جو ہے وہ معاشے کے دوسرے تپوں کے اندر بھی آ جاتی ہے تو یہ ایک مختصر سا تاروخ تھا یا مختصر سا جو میں نے لیکچر دیا تھا دوسرا لیکچر جو میں نے دیا تھا پھر وہ سرمایہ داری کے اوپر دیا تھا اس سلسلے میں میں نے پتا ہے تھا کہ ابتداء کے اندر سرمایہ داری کے یعنی تین قسمیں مختی ہیں پہلی مطلب کہ جو ابتدائی دور میں جس کو ہم کہتے ہیں اہد وستا کے اندر اس کو کہتے تھے مرکنٹائل کیپیٹلزم مرکنٹائل کیپیٹلزم میں یہ تھا کہ تاجر طبقہ جو ہے اس کی اہمیت تھی اور تاجر طبقہ ایک جگہ سستی چیز خریجتا تھا اور دوسری جو مارکٹ میں جا کے مہنگے داموں کو پیج دیتا تھا اس سے جو پرافٹ ہوتا تھا وہ سمجھتی اس کا منافعہ تھا تو یہ تھا مرکنٹائل یعنی کیپیٹلزم اسی وجہ سے تاجر اسوانے کے تاجر جو ہیں مدلی سے یورپ کے تاجر ایس انڈیا کمپنی کے تاجر ہندوستان میں آئے فاریس میں گئے یہاں سے انہوں نے مسائلے خریدے یہاں سے ٹیکسٹائل خریدی واپس یورپ لے گئے یورپ کی منڈیوں میں بیچا اور جو منافع ہوا وہ ان کا مطلب ہے جو منافع ان کا ایک طرح سے ان کی محنت کا حصہ تھا لیکن مرکنٹائل کیپیٹلزم میں یہ تھا کہ جو منافع ان کو ملا کرتا تھا وہ ایک تو اس کو منافع کے حصول میں بہت وقت لگتا تھا یعنی ظاہر ہے کہ وہ آئیں ہندوستان آئیں مشرقی بیعید گئے ہیں یہاں سے سامان لے کے گئے ہیں یورپ کی منڈیوں میں بیچا آئے تو بڑا وقت لگتا تھا یعنی سارے پروسس کے اندر اور دوسرا یہ تھا کہ جو کچھ بھی ان کو منافع ملا کرتا تھا اس کے کوئی گردش نہیں ہوتی تھی اس منافع کی وہ جمع ہو جاتا تھا اور اس زمانے میں کوشش جو ہوتی تھی کہ یہ منافع سونے کی شکل کے اندر جمع ہو تو اس لیے مطلب کے سونے کی اہمیت جاتی وہ بہت زیادہ تھی اس لیے آپ نے دیکھا جب پروسکیز امریکہ میں گئے ہیں جو انہوں نے دریافت کی آئے تو وہاں ان کا مطالبہ جو وہاں کے مقام باشن دیتے ہیں جیسے انکا یا مایا یا ایسٹک تحصیب کے یہی تھا کہ ہمیں سونا چاہیے مطلب کے ان کو وہاں سونا چاندی اور وہاں چونکہ چاندی کی کانے بھی مل گئی تھی برازیل کے اندر تو وہ پھر سونا چاندی یورپ ملتے کے لے کے آتے تھے تو یہ تھا کہ جتنا زیادہ سونا جس ملک کے پاس ہوگا اس کی معیشت اتنی ہی ملتے کے مضبوط ہوئی تو یہ تھا مرکنٹائر کیپٹیلزم پھر جب انڈسٹریل ریولوشن آتا ہے تو انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ کیپٹیلزم کی شکل بدل جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انڈسٹریل کیپٹیلزم کہ اس میں فیکٹرییاں ہو گئی ہیں ماس پروڈیکشن ہو رہی ہے اچھا ماس پروڈیکشن ہو رہی ہے تو اس کے نیاں آپ کو خام مال چاہیے خام مال ظاہرے نوابادیات پھر قبضہ کرنا محاصل خام مال لینا پھر اپنی فیکٹریوں اس کے اندر مال تیار کر کے نوابادیات کی منڈیوں کے اندر اس مال کو پیچھنا یعنی اب ایک طرح سے صورتحال بلگی پہلے تو انگریز تاجر ہندوستان سے کپڑا لے کے جاتے تھے اب یہ ہوا کہ یہاں سے وہ روئی لے کے جاتے ہیں وہاں تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر ہندوستان میں لے کے کپڑا جو ہے وہ فروڈ کرتے ہیں تو ایک ماس پروڈیکشن جو ہے فیکٹریوں کے اندر شروع ہوئی اچھا اس میں جو تھیورٹیکل خیالات یعنی جی کیونکہ جب یہ چیزیں آتی ہیں تو اس کے پیچھے خیالات جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں تو جو خیالات جن میں دیئے جنہوں نے دیئے مطلب کہ ایک تو فرانس کا ایک فلسفیوں کا ایک گروپ تھا جو فیزیو کریئرز کہلاتے تھے انہوں نے معیشت کے بارے میں خیالات دیئے اور یہ سب سے پہلے ان کی تھیوری تھی اس کو کہتے ہیں لیزے فیر لیزے فیر کا مطلب یہ تھا کہ مارکٹ اوپن ہونی چاہیے ریاست کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے اور منڈی کو جمانڈ اور سپلائی کے تحت قیمتوں کا تائین جو ہے وہ کرنا چاہیے چاہیے کہ انہیں بھرکرز کی تنخواہوں کو تائین کریں تنخواہوں کو تائین بھی جو ہے وہ کارخانے دار یا سرمایہ دار کرے گا ریاست کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے بعد میں آجیم اسمیت نے جو انگلینڈ کے رہنے والا تھا بلکہ سکوٹلینڈ کا یہ باشندہ تھا اس نے کتاب دیکھی فیلت آف نیشن تو ایک تو یہ فیزیو کریٹ سے متاثر تھا تو ایک تو بات اس نے کہی لیزے فیر کی کہ ریاست کو تجارت میں دخل نہیں جانے چاہیے بلکہ مارکٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے سطلائی انڈیوان کے تحت اور ریاست کو کارخانے دار اور ورکرز کے سلسلے میں بھی کوئی دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے کہ ان کی کیا تنخواہ ہو کیا ہو یہ ریاست کا کام نہیں ہے یہ کام بھی ملے کے مارکٹ جو ہے وہ کرے گی تو ایک تو لیزے فیر کی اس تھیوری کو اس نے بھی سپورٹ کیا دوسرا اس نے جو بات کی وہ یہ اس کو کہتے ہیں کہ دیویجن اف لیبر کہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ ایک موچی ہے تو پورا جوتہ وہ خود ہی بنایا کرتا تھا لیکن ایک موچی جب ایک جوتہ بناتا تھا تو اس میں ظاہر ہے اس کا پوہل زیادہ وقت لگتا تھا کیونکہ سارا کام وہ خود ہی کرتا تھا اس کا یہ تھا کہ دیویجن اف لیبر ہونا چاہیے مثلا اگر ایک پین ہے تو پین کو چار آدمی اگر بنائیں گے یا ایک جوتہ ہے ایک جوتہ کو چار آدمی بنائیں گے کہ اس کا سول کوئی دوسرا بنا رہا ہے اس کا اوپر کی باڈی کوئی اور بنا رہا ہے تو اس سے کے اندر وہ سب ملکے زیادہ دعداد کے اندر جوتے بنا سکتے ہیں دیویجن اف لیبر کی وجہ سے ایک آدمی اگر کام کرے گا تو ظاہر ہے وقت لگے گا لیکن اگر اسی کو تقسیم کر دیے جائے گا لیبر کا تو دیویجن اف لیبر کا کانسپٹ جو ہے وہ ملکے ایزم اسمیت نے ملکے دیا کہ فیکٹیاں ہوں فیکٹیاں کے اندر ایڈیویجن اف لیبر ہو اور اس کے تحت ماس پروڈیکشن جو ہے وہ ملکے ہونی چاہیے اچھا یہ وہ زمانہ تھا انگرین کے اندر انڈسٹر ریولوشن آ رہا تھا اور انڈسٹر ریولوشن کے آنے سے پہلے مہا پر ذریعی انقلاب آیا تھا ذریعی انقلاب اس طرح سے آیا تھا کہ اس سے پہلے ظاہر ہے کہ کسان جو ہیں فصل کارتے تھے پھر دندم کے چھلکے کو بھی الگ کرتے تھے اور پھر پیس دیتے تھے یعنی سارا کام اب نئی نئی مشینیں آ گئیں جو یہ کام کرنے لگیں تھیں نئی مشینوں کے آنے کے وجہ سے کسان بے روزگار ہو رہے تھے یہ بے روزگار کسان جو ہیں وہ شہروں میں آ رہے تھے تو اس لیے جو شہروں کے اندر فیکٹیاں کھلنا شروع ہی اور فیکٹیاں بھی جو کھلنا شروع ہی اس کی بھی وجہ تھی کیونکہ فیکٹی کھلنے سے پہلے یہ جو سندکار تھے یا انڈسٹریلس تھے ان کا دستور یہ تھا کہ یہ ورکرز کو مال دے دیا کرتے تھے جیسے جلائے ہیں ٹیکسٹائل میل کے لوگ ہیں یہ ساری جلائے ہیں یعنی ورکرز ہیں جو ٹیکسٹائل کے لیے قبلہ بناتے ہیں تو ان کو وہ دھاگے دے دیا کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ بھی اتنی مدت میں ہمیں اس پرمائش کا کپڑا جو ہے وہ تیار کر کے آپ جو ہیں وہ دے دیں تو یہ لوگ اپنے گھر پہ ہی کام کرتے تھے ان کا وہ ذرا خاندان کام کرتا تھا لیکن اس میں ہوتا یہ تھا جو میرا خیال سے ہمارے ہاں بھی ہے کہ ان کو ایک سرمایہ دار نے یا ایک سندکار نے ایک کام دیا کہ بھئی یہ آپ کپڑا تیار کریں یہ میں میٹریل آپ کو دیتا ہوں یہ پوٹنگ آف سسٹم کہلاتا تھا ابھی وہ اس کے لئے کام کر رہے تھے کہ ایک دوسرا آگیا اس نے کہا کہ میرا بھی کرنے انہوں نے اس کا کام بھی لے لیا تیسرے کا کام بھی لے لیا اب اس میں ہوتا یہ تھا کہ پھر کام کی ڈیلیوری وقت کے تنہی ہوتی تھی یعنی اس کے اندر ظاہر ہے کہ بیک بعد سب کا کام تو نہیں کر سکتے تھے تو ڈیلیوری وقت میں نہیں ہوتی تھی ایک تو یہ ہوا دوسرا یہ ہوتا تھا کہ جو ورکرس تھے ان کو جو سامان دیا جاتا تھا وہ سامان میں سے چوہری کرنے لگے کہ اتنا دھاگہ دیا ہے وہ کہتے تھے اس دھاگے میں سے کچھ رکھے کوئی اپنا کام بھی کر لیں اس کام کے لئے انہوں نے یعنی جو سنتکار تھے انہوں نے کوشش کی کہ قوانین بنوائی جائیں انہوں نے اس بات کی بھی کوشش کی انسپیکٹر رکھے جائیں جو جا کے چک کریں تو اس پہ بڑا شوہ مچا کہ انگریز کا گھر جو ہے وہ تو قضاء ہوتا ہے اور ہماری پرائیوٹ زندگی میں دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے تو اس لئے بعد میں سنتکار نے یہ سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم خود ایک بھی مکان لیتے ہیں اور وہاں ان برکس کو بلا کے کہتے ہیں کہ یہ سامانیں اس یہاں پر رہ کے آپ کام کریں اور جو ہم مال تیار کروانے چاہتے ہیں وہ کریں تو اس طرح سے افیکٹی سسٹم جو ہے وہ اس کی افتدار جو ہے وہ ہوئی اور ان کو سستی لیبر ملنا شروع ہوئی جو زہری انقلاب آیا اور جو کسان بے روزگار ہوئے تو ان کو سستی مرزوری ملنے لگے لیکن یہ جو ابتدائی زمانہ ہیں انڈیسٹر لیولوشن کا یا سنتی انقلاب کا یہ ابتدائی زمانہ ایک طرح سے برکس کے لیے بہت ہی یعنی دردناک اور انتہائی نفلسی اور پریشانی کا تھا کیونکہ وہ زمانے میں سوالہ سے اٹھارہ گھنٹے تک کا کام ہوا کرتا تھا اور پورے ہفتے کام ہوتا تھا کوئی چھٹی نہیں ہوا کرتی تھی اور عورتیں اور بچے جو ہیں وہ بھی ملنے کے کام کیا کرتے تھے کچھی آبادیاں ہوتی تھی پانی کے نکاس کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا پینے کا پانی کوئی نہیں تھا بیماریاں ہوتی تھی اس کی وجہ سے نشے کی عادت ہو جاتی تھی شراب پیتے تھے اس کی وجہ سے گھرے لیے زندگی اخراب ہوتی تھی یعنی عورتوں اور بچوں کو باپ اور شوہر مارا کرتا تھا تو ایک طرح سے بہت یعنی سماجی طور کے اوپر بڑی بری حالت دی ہے اور اس کا پورا تذکرہ جو ہے ایک تو انگلز نے اپنی کتاب میں کیا ہے کنڈیشنل ورکنگ کلاس ان انگلینڈ جو اس کی کتاب ہے چونکہ یہ خود بھی اس کا بھی کارخانہ تھا اس نے ورکرز کو قریب سے دیکھا تھا تو اس نے پورا تذکرہ کیا ہے اور خود ماس کی داس کپیتال جو ہے اس کے اندر بھی اس نے بتایا ہے کہ کس طرح سوہ چار بجے سوتے ہوئے بچوں کو ان کے بستروں سے اٹھا کر یہ کارخانہ دار جو ہیں وہ لے جاتے تھے اور کارخانوں میں کام کراتے تھے تو یعنی سولہ سترہ اٹھارہ گھنٹے کام تو ظاہر ہے کہ بیماریاں ہوتی تھیں ان کی تحریکوں نے مطالبات کی ہیں تو بڑے عرصے بعد جا کر سورتحال ٹھیک ہوئی ہے اور پھر حکومت کو بھی یہ خیال آیا خاتو سے چونکہ ریولوشن پہلے انگلین میں ہی آیا تھا کہ اگر مزدوروں کو سہولت نے نہیں دی گئی اور یہ بیمار رہے کمزور رہے سہتمنہ نہیں ہوئے تو ظاہر ہے کہ ان کی ورکنگ جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگی تو آئی سہ 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 مہاں پر مختلف قوانین بنے سوریج کا سسٹم تھا وہ ہوا ہیلت کا قوانین بنے بنیادی ایڈوکیشن کے سسٹم میں قوانین بنائے گئے تاکہ یعنی سہتمند اور تعلیم یافتہ برکر پھر یہ تھا کہ وہ زیادہ پروڈکٹیو ہوگا زیادہ منافع باشن کے لیے ہوگا لیکن یہ پورا عمد اس کے لئے بہت وقت لگا ہے اس کو پورے مددے کے سمجھنے اچھا اب یہ تھا کہ یعنی ایڈرم اسمیت کے بعد پیچھن لوگوں نے تھیورتی ملکہ جیسے ڈیویڈ ریکارڈو تھا ملکہ کہ ڈیویڈ ریکارڈو اور مالتوس کی تھیوری تھی آبادی کے سلسلے میں مالتوس کی تھیوری تھی کہ آبادی بہت پڑھ رہی ہے اس کا کہنا یہ تھا کہ جو خضا ہے وہ خضا تو میتمیٹیکل بنیاد کے پر ہے یعنی ایک دو تین چار اس طرح سے ہم خضا کی پروڈکشن ہو رہی ہے لیکن آبادی جو ہے وہ جیومیٹریکل لیب اس پر ہے یعنی دو چار آٹھ سولہ بتیس تو اس کا کہنا یہ تھا کہ اس کی وجہ سے ایک وقت وہ آئے گا کہ آبادی بہت ہو جائے گی اور خضا جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے پھر قیت آئیں گے خوش سالی ہوگی اور سوسائیٹی کے مسائل ہوگی اچھا ایک تو اس کی تھیوری یہ تھی ڈیویڈ ریکارڈو بھی اس کا کنٹیپریری تھا ڈیویڈ ریکارڈو کی تھیوری جو تھی وہ یہ تھی کہ آبادی کو روکنے کا جو ہے وہ ایک ذریعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فرقس کو زیادہ تنخواہ نہیں دینی چاہیے ان کو صرف اتنی تنخواہ دینی چاہیے کہ جس میں ان کا گزارہ ہو سکے چونکہ اگر ان کو زیادہ تنخواہ دی گئی گزارہ سے زیادہ تو اس صورت میں یہ اور زیادہ بچے پیدا کریں گے اور زیادہ مددہ کہ آبادی کو بڑھائیں گے تو اس لیے مددہ کہ ڈیویڈ ریکارڈو اور مانتیس کا بھی یہ آئیڈیا تھا یہ مددہ کہ امریکن انڈسٹریلیس بھی اور یورپ انڈسٹریلیس جو ہیں ان کو یہ تھیوریز جو نے انہوں نے بڑا سوٹ کیا کہ ورکرز کو زیادہ تنخواہ نہیں دینی چاہیے بلکہ کم تنخواہ دینی چاہیے اچھا اس کے بعد پھر مارکس کا مددہ کہ آتا ہے کیپٹیلزم کے بارے میں جو اس کی اور مختلف تھیوریز ہیں انتاس کے پیٹیال تو اس کی پہلی والی اس کی زندگی میں چھپی تھی تو مارکس کا بھی جو ایک جس کو کہے میٹریلیس کنسپٹ افیسٹری جو ہے اس میں مددہ کہ کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں سمجھنے کے لئے ایک تو وہ بات یہ کہتا ہے کہ مارکس جو تھا یہ رہا ہے ڈائیوین کے زمانے میں جس کی ایفیلوشنی کی تھیوری آ چکی تھی اٹھارہ سو انسٹ کے اندر اس کی اوریجن آف دی شپیشیز چھپ چکی تھی اور آپ سوچیں کہ اٹھارہ سو انسٹ میں جب اوریجن آف دی شپی ہے تو ایک ہفتے کے اندر در بیس ہزار کاپیاں اس کی پیٹنگ کی بڑی ٹیکنکل کتاب ہے لیکن بیس ہزار کاپیاں اٹھارہ سو انسٹ کے اندر اس کی فوراں مددہ کے سورا ہوت ہو جاتی ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر نالج کے سچنے میں لوگ کا مددہ کے انداز جوتا وہ کیا تھا تو آباز خود ڈیاروین سے بہت زیادہ متاثر تھا بلکہ وہ داس کپیٹال کو ڈیاروین کے نام سے انتصاب کرنا چاہتا تھا لیکن ڈیاروین نے اس کی اجازت نہیں دی چونکہ وہ ایک طرح سے ملکہ پیولی سائنٹس تھا اور وہ سیاست اس سے اپنے آپ کو بالکل الگ رکھنا چاہتا تھا اب بہت دن جو کنسپٹ دیا ہے اس میں ایک طوری کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بھی دوسرے جانوروں کی طرح ہے فرق جو ہے وہ اتنا ہیں کہ انسان جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے اور انسان جو ہے وہ تبدیلی لے کے آتا ہے اپنے ماحول کے تبدیل کرتا ہے چونکہ دوسرے جانور یا دوسرے پرندے جو ہیں وہ تبدیل نہیں کرتے ہیں ایک ہی طریقے سے سنگی گزارتے ہیں انسان میں ایک بھی یہ ہے کہ اپنی انوارمنٹ کو تبدیل کرتا ہے اور دوسرے یہ ہے کہ یہ پروڈیوسر ہے یعنی پیداوار کے اندر لگ حصہ دیتا ہے پہلی چیز تو اس نہیں کہی دوسری چیز ماحول نے یہ کہا کہ ہم تاریخ میں یہ دیکھتے ہیں کہ ابتدا سے لے کر اور اب تک یہاں پر دیفیشن اف لیبر کا ایک کنسپٹ رہا ہے یعنی اس زمانے میں بھی جس کو ہنٹنگ این گیدرنگ کا زمانہ کہتے ہیں اس زمانے میں بھی مرد جو ہے وہ تو شکار کرتا تھا عورتیں اور بچے جو ہیں یہ فروٹ اور یعنی جلی بوٹیاں اکھٹی کرتے تھے اور اس لیے زراد میں سب سے بلا کام جو ہے وہ عورتوں کا ہے زراد کی ایجاد جو ہے اس کا کریڑی جو ہے وہ عورتوں کو جاتا ہے انہوں نے مندک زراد کی اتدا کی اور زراد کے اندر ایجادات جو ہیں عورتوں کی ہیں تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ دیویجن اف لیبر جو ہے وہ ہم انسانی سوسائیٹی کے اندر شروع سے دیکھتے ہیں دیسری بات اس نے یہ کہی کہ ہر انسانی سوسائیٹی میں جو پیداوار ہیں اس کے اندر کمی رہی ہے اسکریسٹی جو ہے وہ رہی ہے اچھا لہٰذا اس کمی کی وجہ سے سوسائیٹی میں جو مختلف طبقے یا گروپس ہیں ان میں آپس میں مقابلہ رہا ہے کہ کون ان پیداوار کے اوپر قبضہ کرے کیونکہ کمی تھی لہٰذا یہ تھا کہ کون مطلب کے ان پر قبضہ کرے اس لیے اس کا کہنا یہ ہے کہ اس کمپٹیشن کے اندر ایک یعنی وہ طاقت و گروپ پیدا ہو جاتا ہے جو ان پیداوار کے پر قبضہ کر کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے ان کو اپنے زیرنگین جو ہے وہ بنا دیتا ہے پھر جیسا آپ نے جانا ہوگا اس نے جو کپریلزم کے بارے میں بھی اس نے بات کہی جو 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 لپمنٹ اس نے کہا ایک تو اس کا پورا ہسٹری کا تین حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ کوئی ہسٹری جو ہے کوئی یہ ہے کہ غلام اور مالک کیا ایک زمانہ تھا جیسے رومن پیریڈ ہے گریک سیولیزیشن ہیں پھر انڈسٹر زبانہ آتا ہے تو اس میں ورکرس اور سنتکار جو ہے وہ آجاتے ہیں جن کے اندر آپس میں ایک نیسواری پہلے دو فیڈل جھاگری دار اور کسان آتے ہیں پھر ورکرس اور سنتکار آتے ہیں اور آخر میں پھر وہ کہتا ہے کہ وہ آئے گا کہ سوشلزم آئے گا اور اس کے بعد کمیلزم رہے وہ آئے گا اچھا لیکن اس نے جو اصل بات کہی وہ یہ ہے کہ انڈسٹر یعنی ریولوشن یا معیشت کے اندر ایک تو انہیں مینز اف پروڈیکشن کہ پیداوار کے ذراعے یعنی اوزار ہتھیار جن کے ذریعے سے پیداوار جو ہے وہ جو ہے وہ کی جاتی ہے دوسرا اس کو کہتا ہے مونس اف پروڈیکشن کہ پیداواری نظام جیسے غلامی ہے تو وہ پیداواری نظام تھا اور غلامی کے زمانے میں بھی ایک روڈیمنٹری قسم کے پیداواری آزار یا اولاد حل ہوتا تھا گرپی ہوتی تھی قدارلیں ہوتی تھی لیکن نظام پیداوار کیا تھا وہ غلامی تھا پھر اس کے بعد جاگیدارہ زمانہ آتا ہے تو نظام پیداوار جاگیداری نظام ہو جاتا ہے اب اس میں مینز اف پروڈیکشن جو ہے بدل جاتے ہیں حل جو ہے وہ بدل جاتا کی نئی شکل آ جاتی ہے آگے چل کے زراعت کے اندر اور زیادہ ملدہ کے ترقی جو ہے وہ ہوتی ہے سنتی زمانہ آتا ہے تو اس کے اندر مینز اف پروڈیکشن اور زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں اب اس کے اندر مشینیں آ گئی ہیں فیکٹری آ گئی ہے اور ملدہ کی اس طرح یعنی مشینیں ہیں ملدہ فیکٹری ہے نئے اوزار نئے ملدہ کے آلات جو ہیں وہ آ گئے ہیں اور ملدہ کے پیداوار اور پیداواری نظام جو ہے اب اس کا وہ جو ہے وہ سمائے دارانہ نظام جو ہے وہ آ گیا ہے تو یہ مینز اف پروڈیکشن اور نظام نظام پروڈیکشن یا مورڈ اف پروڈیکشن ان دو کی بات کہتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ تبدیلی جب آتی ہے کہ جب مینز اف پروڈیکشن ترقی کر جاتے ہیں تو جو نظام پیداوار ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے تو تبدیلی آتی ہے اب مثلا اس کی مثال ایسی ہے کہ غلامی جو ہے یہ اس لیے ختم نہیں ہوئی ہے کہ اس میں کوئی اخلاقی بات تھی یہ اس لیے ختم ہوئی ہے کہ نئے اوزار ہتیار آتے چلے گئے مشینیں آ گئیں کہ اس کے وجہ سے غلامی جو ہے وہ پھر ایک طرح سے ان کے لیے بوجھ ثابت ہو گئی کہ اتنے غلاموں کو رکھنا ان کا خرچہ بلداش کرنا وہ ان کے لیے بوجھ بن گیا تو اس لیے پھر یہ سوچا گیا کہ غلامی کو ختم جو ہے وہ کرنا چاہیے تو یہ اس نے کہا کہ یعنی پیداواری مینز پروڈکشن یا پیداواری جو ذراع ہیں جب وہ ترفی کر جاتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر نظام پیداوار جو اس کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے تو ایک انقلاب آتا ہے وہ ختم ہوجاتا ہے اس لیے بڑی اچھی کتاب ہے سلیوری ایند کپیٹیلزم ایک شخص ہے یہ تھے ٹرینڈائٹ کا گوزنر تھا ایرک ویلیم اس کی یہ کتاب ہے اس نے کہا کریبین آئیلینڈ میں کیونکہ یہاں امریکہ میں ہے اور یہاں غلامی رہی اس نے کہا کہ غلاموں نے پہلے سرمایہ داری نظام کو پیدا کیا سرمایہ کو پیدا کیا جب سرمایہ پیدا ہوا نئی مشینیں آئیں تو اس کے نتیجے کے اندر پھر غلام آزاد ہوئی ہیں تو اس لیے آزاد نہیں ہوئے کہ کوئی اخلاقی یہاں پر تھا بلکہ یہ اس لیے مطلب کہ آزاد ہوئے ہیں کہ ان کی اہمیت جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی ان کے لیے زیادہ خرچہ ہو گیا تھا بلکہ اس لیے کے جیسے امریکہ کے اندر نوڈن نوڈن کے اسٹریٹ جو تھی امریکہ کی نوڈن اسٹریٹ جو تھی انڈیسٹری سووئی تھی سردن اسٹریٹ جو تھی وہ جراتی تھی نوڈن اسٹریٹ کو ورکر شایئے ہو لہٰذا مطلب کہ انہوں نے اس لیے مطلب کہ جو سویل وار ہوئی سویل وار کی پسیمنزر میں نوڈن ریاستوں کے سرمایہ دار تھے تاکہ خلانی ختم ہو اس کے نتیب میں چیپ تیبر جو ہے وہ ان کو دے گیا تو اس لیے مطلب کہ خلانی کا اس لیے ختم ہوا یہی مانس کا کہنا ہے کہ فیڈالیزم کا خاتمہ جو ہے وہ بھی اس صورت میں ہوگا جبکہ منز اپ پروڈکشن تھے تاکہ کر جائیں گے کہ فیڈالیزم کی ضرورت نہیں ہوگی تو اس کے بات سرمایہ دارہ نظام آئے گا وہ بھی سرمایہ دارہ نظام بھی اس وقت ختم ہو جائے گا جبکہ منز اپ پروڈکشن اتنے بڑھ جائیں گے کہ اس کے کوئی ضرورت نہیں ہوگی وہ آ جائے گا تو یہ اس کی تیوری تھی لیکن اب ہوتا یہ ہے دیکھیں کہ خود کپیٹلزم جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو بدلتا رہتا ہے وہ بھی امریکہ میں یعنی ریکارڈ ہونے یا جیسے مال تھوزنے تو یہ کہا تھا نا کہ برکز کی زیادہ تنخواہ نہیں ہونی چاہیے اچھا لیکن امریکہ میں فورڈ میں جو بہت بڑا مددہ کے سرمایہ دار تھا اس نے کہا کہ نہیں مزدوروں کو زیادہ تنخواہ دینی چاہیے کیونکہ ان کو ہم زیادہ تنخواہ دیں گے تو اس کے نتیجے کے اندر وہ زیادہ ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ خریدیں گے زیادہ پروڈکٹ خریدیں گے تو زیادہ مال پروڈیوز کریں گے زیادہ افکشیاں پھلیں گے تو یہ فورڈیزم جو ہے اس کا وہ کہلاتا ہے کہ زیادہ مطلب کہ آپ ان کو دیں گے تو ظاہر ہے کہ ایکانومی جو ہے وہ زیادہ ترقی جو ہے وہ کہلے گی تو یہ مطلب کہ اس لیے پھر آج کے دور کی جس کو ہم کہتے ہیں یہ فائننشل کیپٹلزم ہے جو ملٹی نیشنلز ہیں جس کے اندر وہ اپنا کیپٹل جو ہے انویس کرتی ہیں اور اس میں بھی ایک وادر سٹائن ایک یعنی تنکر ہے جس نے یہ کہا کہ فائننشل کیپٹلزم کا یہ ہے کہ یہ اس کا کوئی ایک مرکز نہیں ہوتا ہے یہ ان ملکوں میں جاتا ہے کی لیبر جو ہے وہ متحد ہو جاتی ہے اور ان میں شعور آ جاتا ہے تو اس کے بعد پہ اس ملک کو چھوڑ کے دوسرے ایسے ملک میں چلے جاتے ہیں جہاں مزید ملتا کے سستی مزدوری ہوتی ہے تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ کیپٹل جو ہے وہ شفت ہوتا رہتا ہے کوئی ایک جگہ جو ہے وہ نہیں رہتا آئی یہ اس کا آج کے صورتحال کے بارے میں اس کا جو تھا ملتا زیادہ